دین اسلام کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے انسان کو ذہانت کا استعمال کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، شعور کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے انسان کو ذہانت کا استعمال کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، شعور کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے دین اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تقاضی نہیں کرتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر بات کو، ہر قصے کہانی کو، ہر چیز کو بغیر دیکھے، بغیر سمجھے بغیر اس کو عقل پر فطرت کے مطابق پرکھے، اس کو قبول کر لیں اقتن ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے اس کے باوجود اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس بات کا تقاضی ہم سے نہیں کیا کہ ہم بغیر سوچے، سمجھے، بغیر جانچ پرتال کیے، بغیر گور و فکر کیے عقل پر پردہ ڈال کے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو مان لیں کہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنی ذات ایسے نہیں منوائی بلکہ اللہ تعالی نے بارہا قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کے، اپنے الہ ہونے کے دلائل ذکر کیے اور فرمایا کہ تم قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا پھر یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے تو اللہ تعالی کی ذات کو بھی اگر ہم مانتے ہیں رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات کو بھی ہم دلائل کے بعد جانچ پرتال کرنے کے بعد اپنی اللہ جو ہمیں عقل دی ہے اس سے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعاً وہ ہمارا رب ہے دلائل سے ہمیں جب یہ بات سمجھاتی ہاں، البتہ جب ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا جب مان لیا کہ وہ خالق ہے تو اب اس کی ہر بات ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لینی ہے یقین ناظرین اکرام دین اسلام میں ہر بات جو اللہ کی بات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس بات کو تو ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے لیکن کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کر دے اور کسی بھی بات کو کہہ دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم آنکھے بند کر کے ماننے ایسا نہیں ہے پہلے اس کو پرکنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس زیمن میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشات فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل جب ہلاک ہوئی تو ان کے اندر جہاں بہت سے اور خرابیاں موجود تھیں بہت سے اور عیب ان کے اندر پائے جاتے تھے ان میں سے ایک برائی ایک عیب اور ایک کمزوری جو ہے وہ ان کے اندر یہ بھی دارائی تھی کہ ان لوگوں کے اندر قصے کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے یعنی ان کے وعیزین نے ان کے خطابہ نے ان کے اس طرح کے جو پبلک سپیکر تھے انہوں نے لوگوں کو دین کے نام کے اوپر حکایتیں سنانے شروع کر دیئے دین کے نام کے اوپر قصے کہانیاں سنانے شروع کر دیئے اور جب قصے کہانی کوئی سنائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک جازبیت پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ ساب کے لاکے لگائے جاتے ہیں جسے ہم یوں کہہ لیں کہ اس میں نمک مرچ جو ہے وہ مسالہ ڈالا جاتا ہے یعنی اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اس میں غلو سے کام لیا جاتا ہے تاکہ سامعین جو ہیں ان کے کانوں کا جو چسکہ ہے ان کا وہ پورا ہو سکے تاکہ وہ جب کوئی بات انوکھی سی بات سنیں اچمبے کی حیران کن سی بات سنیں کوئی خار کے عادت سی بات سنیں تو وہ اس پر جو ہے وہ تلملا اٹھیں عام سادہ سی بات پر تو جو ہے ظاہرہ سننے والے جو ہیں ان کے اندر کوئی کرنٹ نہیں دوڑے گا تو سننے والوں کو جو ہے وہ متحرک کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے ایک دفعہ ہلا کر رکھ دینے کے لیے اور مجمع کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کے لیے پھر یہ وائزین جو ہیں یہ کہانیاں اور یہ قصے اور من گھڑت باتیں اور اپنی طرف سے بنا بنا کے باتیں اور لمبی لمبی گپیں جو ہے وہ چھوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم بنی اسرائیل کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا لیکن ہمارے دین میں دین اسلام میں دین جس چیز کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا اور اللہ رب العزت کے قرآن کا نام ہے ایک اور حدیث کو سنتے ہیں دیکھئے ناظرین اکرام دین کے ساتھ ہماری وابستگی کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھ سکیں دین کا ایک مزاج ہے دین پڑھنے والے اس مزاج کو سمجھتے ہیں اس مزاج کو جانتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک رائٹر کی کا ایک کالم پڑھتے ہیں روزانہ آپ ایک ہی رائٹر کا کالم پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا تحریر کا اسلوب آپ کو اس کی تحریر کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اب اگر کوئی اور بندہ کوئی اور بندہ تحریر لکھ دے اور لکھ کر اس کو آپ کے پڑھنے والے رائٹر کے نام سے مثلا آپ عرفان صدیقی کا نام ہی سمجھ لیں عرفان صدیقی صاحب کا کالم اگر آپ پڑھتے ہیں کوئی اور بندہ کالم لکھے اور عرفان صدیقی صاحب کے نام سے اس کو آپ کے سامنے رکھ دے تو آپ فورا پہچان جائیں گے کہ یہ طریقہ طرز تحریری ان کا نہیں ہے اقبال کا شیر جو بندہ اقبال سے تھوڑی سی بھی شناسائی رکھتا ہے کسی اور شیر کو اگر کوئی بندہ اقبال کی طرف منصوب کرنے کی کوشش کرے تو پڑھنے والے کو فورا پتا چل جائے گا اگرچہ اسے اقبال کے سارے شیر یاد نہیں ہوں گے لیکن اسلوب کا پتا ہوگا مزاج کا پتا ہوگا طرز تحریر کا پتا ہوگا تو وہ فورا اس کو کہہ دے گا کہ یہ اقبال کا شیر نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ تمہارے پاس میری طرف منصوب کر کے کوئی ایسی بات کرے جو تمہاری عقل کے خلاف ہو جو فطرت کے خلاف ہو تو اسے مت مانو کہ وہ میری بات ہے ہاں جو میری بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جب کوئی بندہ تمہارے سامنے میری بات پیش کرے اور ایسی بات ہو جو تمہاری عقل تسلیم کرتی ہو تمہاری فطرت تسلیم کرتی ہو تو تم سمجھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ حدیث کی جانچ پرتال کے لیے تو محدیسین نے بہت محنت کیا اور یہ پورا ایک علم جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ کونسی حدیث صحیح ہے کونسی ضعیف ہے کونسی کس درجے کی ہے لیکن اس سے پہلے ایک عام انسان مسلمان کا مزاج ہی ایسا دین کو پڑھنے سے بن جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ دین کی کوئی بات جو ہے وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتی وہ خلاف فطرت نہیں ہو سکتی یعنی اور یہ گپیں جو ہوتی ہیں نا یہ منگڑت بات ہیں یہ ایسی لمبی لمبی بات ہوتی ہیں انسان سنن کے حران ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے قبول کر لیتے ہیں تو آج کی گفتگو کا لبے لباب اور خلاصہ اقلام یہ ہے کہ دین سیکھیں لیکن دین عقل کے استعمال سے سیکھیں دین کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں ہر بات دین نہیں ہوتی دین جو ہے وہ ہماری فطرت اور عقل کے مطابقی چلتا ہے اسی کے ساتھ پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان بلال حمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی